امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں کاشف محمود اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو شادی کی رکاوٹ کے حوالے سے بعض لوگوں کو یہ خدشہ ہوتا ہے کس نے کو بندش کروا رکھی ہے رشتے نہیں آ رہے رشتے آتے ہیں پسند نہیں کرتے دیکھ جاتے ہیں جا کر کوئی جواب نہیں دیتے اس طرح کی بہت سی چیزیں دماغوں میں گردش کرتی رہتے ہیں پھر مختلف لوگوں سے رابطے کرتے ہیں تو ان کا تو وطیرہ ہی یہی ہے ان کا تو کاروبار ہی اسی چیز سے چلتا ہے کہ آپ کو بتایا چاہے کیا پر جادو ہے نظر بد ہے بندش ہے اصل تو اللہ رب العزت کا تعالق ہے جس تعالق سے اس انسان کے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں ساری پریشانیاں ختم ہوتی ہیں اسی تعالق سے دنیا کے سارے مسئلے انسان کے حل ہو سکتے ہیں اور آخرت کے بھی یاد رکھئے یہ پریشانیاں یہ تکلیفیں یہ مصیبتیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آزمائشہ یا عذاب ہیں لیکن ہم دنیا میں کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں بہت سے لوگ اللہ رب العزت سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں حالانکہ اللہ رب العزت نے ہمیں جتنا آتا فرمایا ہے ہمارا گلہ شکوہ کرنا بنتا ہی نہیں ہماری خوشی کے لمحات بہت زیادہ ہیں غم کے لمحات بہت کم ہیں ہماری تکلیف کے لمحات بہت تھوڑے ہیں اور راحت کے لمحات بہت زیادہ ہیں پھر بھی ہم تھوڑی سی تکلیف پر اللہ رب العزت کی نافرمانی اور ناشکری شروع کر دیتے ہیں اور بہت زیادہ وقت کی ملی راحت پر ہم شکر ادا نہیں کرتے اللہ رب العزت نے لوح اور کلم کو جب پیدا فرمایا فرمایا لکھ اور ساری دنیا کے انسانوں کا سب کچھ لکھ دیا گیا پھر اللہ رب العزت نے مفہوم ارز کروں گا فرمایا اور یہ بہت امپارٹنٹ چیز ہے اور اس بات کو ساری زندگی ذہن میں رکھئے گا انشاءاللہ دنیا کے زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت کے زندگی بھی اللہ جل جلالہو نے فرمایا کہ جو میری قضا پر راضی نہیں یعنی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہو رہا ہے جو ہوگا یا جو ہو چکا اللہ رب العزت کی طرف سے ہے جو ہوا اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی بہتری ہوگی اللہ رب العزت نے اس میں کوئی نہ کوئی میرے لئے بہتر سوچا ہوگا ہر حال میں اللہ رب العزت سے جڑے رہنا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میری قضا پر راضی نہ ہو اور جو میری بھیجی ہوئی مسئیبت پر سبر نہ کرے اور جو میری دی ہوئی نعمت پر شکر ادا نہ کرے اسے چاہیے کہ وہ جا کر اپنے لئے کوئی اور رب ڈونڈ لے کہ یہ تو زندگی کا حصہ ہے اس لئے ہم نے آئی ہوئی مسئیبت پر سبر بھی کرنا ہے اور جتنی نعمتیں جتنے احسانات اللہ کے ہمارے اوپر ہیں ان کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور ہر حال میں اللہ رب العزت سے راضی بھی رہنا ہے میرے وظائف بہت مختصر ہوتے ہیں ان میں بیسک کچھ انسٹرکشنز ہوتی ہیں جن کے وجہ سے ویڈیو طویل ہو جاتی ہے لیکن ضروری ہوتی ہیں جس کے وجہ سے میں ان کو سکپ نہیں کر سکتا جو لوگ اسے تقریر سمجھتے ہیں اور انہیں ان تقریروں کی ضرورت نہیں سننے کی وہ آخر سے وظیفہ دیکھ لیں لیکن جن لوگوں نے اپنا مسئلہ اللہ رب العزت سے حل کروانا ہے ان کی ضرورت ہے کہ وہ پہلے ان عامال کو اختیار کریں جن عامال کے چھوڑنے کی وجہ سے آج وہ اس پریشانی اور مصیبت اور تکلیف میں ہیں اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ ہم ان عامال کے ذریعے اللہ رب العزت سے اپنا تعالق جوڑیں جن عامال سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروایا سب سے پہلے آپ تین مرتبہ درودِ ابراہیم میں پڑھ دیں یا کوئی بھی درودِ پاک کا پڑھ لیں جب بھی عامل کے شروع میں اور آخر میں آپ درودِ پاک پڑھنا ہرگز نہ بھولئے یہ کسی بھی وزیفہ میں میں کوششی ہوتی ہے میں بتاتا ہوں لیکن اگر نہ بھی بتایا جائے تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے آپ جب بھی کوئی وزیفہ کریں یہ لازمی پڑھنا ہے دوسری بات یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیفے سے مسئلہ حل ہوتے ہیں اور اس لئے وزیفے پر وزیفہ کیے جا رہے ہیں تو آپ غلط ہیں وزیفوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتے مسائل تو اللہ رب العزت حل فرماتے ہیں اور وہ مسائل عامال سے حل ہوتے ہیں اور وہ عامال آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی سے ملتے ہیں ان عامال کو کرنے کے لئے سب سے پہلے اللہ رب العزت سے تعالق ہونا بہت ضروری ہے اور اللہ رب العزت کے تعالق کے لئے پانچ شکر نماز کا احتمام بہت ضروری نماز کی پبندی احتمام کے ساتھ آزان ہو ہم نماز کی طرح متوجہ ہو جائیں نماز کا احتمام ہو ہمارے گھر میں کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو دماز نہ پڑتا ہو دوسرا کام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا گناہ ہے اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ گناہ چھوٹا ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ کتنے بڑے رب کی نافرمانی ہے تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا گناہ ہو جائے تو توبہ کر لینا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور چاہے دو رکو ہی کیوں نہ ہو روزانہ تلاوت لازمی کرنا کہ وہ دن بھی کیا دن ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کے بغیر گزر جائے دو رکو ہی کیوں نہ ہو لازمی پڑھیں بہتر یہ ہے کہ ایک سپارہ روزانہ ہو اور صدقہ دیں چاہے دس روپے ہی کیوں نہ ہو جمع کرتے جائیں مہینے بعد کسی غریب رشتہ دار کو کسی مستحق پڑوسی کو دے دیں گلیوں میں مانگنے والے بازاروں میں مانگنے والوں کو نہیں دینا چاہیے یہ مستحق نہیں ہوتے اور ان چار باتوں کا احتمام کرتے ہوئے اس وظیفہ کو کریں انشاءاللہ آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ شادی کی بندش رکاورت تو کوئی چیز نہیں جس مسئلہ کے لئے جس مقصد کے لئے بھی کریں گے وہ پورا ہوگا انشاءاللہ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بندش نہیں ہوتی کوئی جادو نہیں ہوتا یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے دیر ہے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے تو دونوں صورتوں میں آپ نے اللہ ہی سے مانگنا ہے اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کی طرف ہرگز نہ جائے کریں عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنے تو بہت بہتر ہے میں عشاء کے بعد اس لئے کہتا ہوں کہ وہ آسانی والا وقت ہے سب کام کائے سے فارغ ہو کر سکون سے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں آ کر عمل کیجئے اگر آپ کسی اور وقت میں فری ہوتے ہیں تو اس وقت بھی کر سکتے ہیں اللہ رب العزت سے مانگنے کے لئے ایک وقت محسوس ہونا ضروری نہیں ہے دوسری گزارش یہ کہ اپنا اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں اپنی تصویر نہ دیں جو آپ سے کہتا ہے ہم آپ کو مسئلے حل کرتے ہیں ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کریں اللہ رب العزت سے اپنے مسئلے حل کروائیے اللہ فرمارے کیا تیرا رب تیرے لئے کافی نہیں ہے اگر اللہ ہمارے لئے کافی ہیں تو ان آماز سے مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا عمل تین مرتبہ کرنا ہے یا تین دن کرنا ہے تین نمازوں میں کر لیں چاہے ایک دن میں کر لیں یا تین دن میں روزانہ ایک دفعہ کر لیں آپ کی اپنی مرضی ہے انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر مسئلہ حل ہوگا یا تین دفعہ کر لیں اور تین دن تک دیکھیں انشاءاللہ اس کے فائدے اس کی تاثیر عمل کی دیکھیں دو رکع نفل حاجت کی نیے سے پڑھ لیے اب اس کے بعد آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے عمل لیجئے جس کا مفہوم ہے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑو اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑو پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو اب آپ جو چاہتے ہیں اللہ سے مانگ لیجئے اللہ رب العزت کا اسم مبارک یا جلیلو یا اللہ یا جلیلو یا اللہ یا جلیلو یا اللہ یا جلیلو یا اللہ گیارہ مرتبہ آپ نے دو رکع نفل حاجت کی نیے سے پڑھنے کے بعد دعا کے لئے ہاتھ اٹھا لینے ہے آپ نے یا جلیلو یا اللہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جتنا ہو سکے چاہے گیارہ مرتبہ ہی پڑھ لیجئے کم از کم اقدار گیارہ مرتبہ ہے اس کے بعد آپ نے یا جلیلو یا اللہ گیارہ مرتبہ اس کے بعد جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں کم از کم گیارہ مرتبہ اور اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اور بلعزت سے جو چاہتے ہیں مانگ لیجی کہ آپ نے اپنے رشتہ کے مسئلہ کے لئے دعا کرنی ہے یہ دعا اصل ہے کم از کم دو سے پانچ منٹ دعا کریں اللہ پاک کی جو نعمتیں آپ پر ہیں ان کا شکر ادا کریں پہلے پھر دعا کیجئے اللہ ایک احسان اور فرما دیجئے پیارے اللہ میرے رشتے کا مسئلہ ہے یہ لوگ کہتے ہیں جادو ہے بندش ہے ایسا کچھ نہیں ہے اللہ پیارے اللہ آپ کی طرف سے ہے آپ میرے اس مسئلے کو حل فرما دیجئے اور دعا کے بعد آخر میں تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا حساجز کو اپنی نواوں میں یاد رکھی گا خوصلہ فضائی کے لئے سبسکرائب کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ